عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں عورت کی ایسی حکمرانی جس میں اوورال وہ بادشاہ ہو ڈکٹیٹر ہو وہ تو بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب پرشیہ کی عورت حاکم بنائی گئی نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پاسکتی کہ جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے اور وہی ہوا نبیل اسلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں پرشیہ نمپائی ربی تباہ و برواد ہو گئی مسلمانوں کے پاس آگئی اسی حدیث کو بخاری میں ایک صحابی نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کے ساتھ شامل ہو کر حضرت علی کے خلاف جنگ کروں لیکن مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آگئی کہ جو قوم اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے وہ فلا نہیں پاسکتی تو میں پھر حضرت عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا آپ دیکھیں کافروں والی حدیث اس صحابی نے حضرت عائشہ میں لگائی ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کافروں والی ہے یہ مسلمانوں والی ہے اصول پہ بات ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کی وجہ سے بچ گیا اور میں نے پھر حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا اور پھر جنگ جمل کا جو انڈ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس اعتباس سے جو اوورال حکمرانی ہے وہ تو منع ہے جبکہ ایک حکومت والا معاملہ ہو البتہ اوورال جو حکمرانی ہے اس کے اندر جو عورتوں کے معاملات یا کسی خاص معاملے کے لیے عورتوں کے سپورد حکمرانی کو کرنا تو وہ جائز ہے بلکہ ہمارے جو اس مارڈن دور کے اندر اگر کوئی عورت پرائم نیسٹر بھی بنتی ہے اس کے اوپر وہ شریح حکم نہیں لگے گا کیونکہ یہاں پہ پرائم نیسٹر جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے نہیں وہ تو بچارہ ایک مورا ہوتا ہے پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا وہ اگلے بادشاہ ہوتے تھے جو کہتے تھے سر کلم کر دو یہاں تو روزانہ صحافی جو ہے وہ پرائم نیسٹر کے سر کلم کر کے رات کو سوتے ہیں آپ میجن کر سکتے ہیں اگر یہ واقعی حکمران ہو کسی صحافی کی جرت ہے کہ وہ جھوٹے عظامات پرائم نیسٹر کے اوپر لگائیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے دس بانہ سالوں میں آپ نے دیکھا نہیں اور جن کے خلاف بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے اور جب بولتے ہیں تو اٹھائی جاتے ہیں تو وہ جو وہ ہیں نا ان کے اوپر کوئی عورت نہیں بننی چاہیے یعنی کوئی عورت آرمی چیف نہیں ہونی چاہیے یہ معنی ہے چیپ منسٹر بھی چارہ بولا بولا سا چیپ منسٹر بھی بان جائے کوئی مسلم نہیں چھڑ دیو مریم نواز دو آج بھی یورپ میں امریکہ میں پورے سعودی عورم میں عورتیں پڑھتی ہیں نواز یہ ان ظالموں نے یہ عورتوں سے چھین ہے پہلے تو انہوں نے کہا نہیں بہتر آیا نا جی عدیس میں بلکل ٹھیک ہے بہتر سے کرتے کرتے حرام کر دیا یہ اتنے ظالم ہیں میں تو سمجھت ہوں آج کے دور کے اندر عورتوں کو مساجد میں خصوصا جمعہ کے خدموں میں لے کے جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی تذکیہ نفس ہونے کا کوئی دو چار باتیں تو دینی پروگرام تو دیکھیں گی نا گھر میں تو بیٹھ کے انہوں نے ڈرامے دیکھنے تو مسجد میں لے کے جائیں اہل عدیس کی مساجد اس اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے پردے کا بھی فل اعتمام کیا ہوتا ہے البتہ اتقاف کے اعتبار سے میرا موقف یہ ہے کہ اس دور میں جو کیمرے کا فتنہ ہے اس میں دس دن کے لیے کسی عورت کو ایسی مسجد میں چھوڑنا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی ویڈیوز بنائے گا تو اس سے بہتر ہے وہ گھر میں اعتقاف کریں اور اگر ایسا خطرہ نہیں تو عورت کو بھی اعتقاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے